اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی بریانی جو کہ بنائیں گے ہم آلووں سے اس کے لئے ہم نے ایک بڑی پتیلی لے لیا ہے اور اس میں ہم نے آئل پہلے گرم کر لینا ہے ایک پیالی کے قریب آئل لے لیا ہے آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں میڈیم سائز کی ایک پیاس کو اس کے اندر ڈالیں گے اور لائٹ براؤن کریں گے پیاس کو تھوڑا باریک کٹ کیا ہے تاکہ اچھے سے فرائی ہو جائے اور فرائی ہونے میں کم ٹائم لے ہمارا اگر زیادہ موٹی پیاس ہوگی تو فرائی ہونے میں ٹائم زیادہ لے لے گی ہم نے یہاں پر فرائی کرنے کے بعد اس پیاس کو نکال لینا ہے یہاں پر ہم جو ہے آلو کی بریانی بنا رہے ہیں اور آلو کی پلاو بریانی بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم بلکل بھی یخنی نہیں بنائیں گے لیکن یہ ایک دم پلاو سٹائل میں بریانی بنے گی اور اسی بچے ہوئے آئل میں ہم ڈال لیتے ہیں کھڑے مسالے جس میں ہیں تیز پات بھدیان کا پھول لانگ ڈالچینی کالی مرچے اور بڑی الائچی اور اس سب کی مقدار میں جو ہے کمنٹ سیشن میں آپ کو بتا دوں گی یہاں پر مسالے ہیں مسالے ڈالنے کے بعد بھون لیتے ہیں اس سب سے پہلے ہم نے پیاس نہیں ایٹ کی ہے ہم مسالوں کو بھونیں گے تاکہ مسالوں کا ذائقہ اور خوشبو جو ہے آئل کے اندر آج ہے اس کے بعد ہم ڈال لیتے ہیں تین میڈیم سائز کی پیاسوں کو میں نے چار ہری مرچوں کے ساتھ گرانڈ کر لیا تھا تقریباً پیس دو پیالی کے قریب بن گیا ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے اب اسے بھونیں گے میڈیم فلیم پہ تاکہ جو پیاس کی کچین ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے بھونتے بھونتے ہی ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں لسن ادر کا پیس بھی تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اچھے سے بھون جائے تقریباً دو بڑے چمچ کے قریب اس میں ہم لسن ادر کا پیس چامل کر رہے ہیں اور آج کو جو ہے آپ نے میڈیم رکھنا ہے تاکہ مسالہ نیچے سے لگے نا اور اچھے سے بھون جائے اور مسالہ ابھی آپ نے پیس بنایا ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ پیازے اچھے سے بھون چکی ہیں پیازے بھوننے کے بعد جو ہے آئل چھوڑنا سٹارٹ کر دیں گی تو اس کے بعد ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ٹیمارٹر کو بھی میں نے پیسٹ بنا لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے یہاں پر ہم نے پیسٹ ڈال دیا ہے تقریباً تین میڈیم سائز کے ٹیمارٹروں کا پیسٹ بنا کے جتنا پیسٹ بنا تھا وہ سارا کا سارا اس میں شامل کر دیا ہے پیسٹ بنانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسالے جو ہیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور موں میں نہیں آئیں گے لیکن جو کھڑے مسالے ڈالیں وہ اس کی خصورتی کو دوبالا کرتے ہیں تو ان کو ہم نے ثابت ہی ڈالنا ہے یہاں پر اب ہم اس میں شامل کریں گے کچھ اور مزید مسالے جس میں سب سے پہلے ڈالیں گے ہم کٹی ہوئی لال مرچے تقریباً ڈیر چمچ کے قریب آپ لال مرچ پاورڈر بھی شامل کر سکتی ہیں لیکن مجھے کٹی ہوئی لال مرچے زیادہ پسند ہیں تو میں نے وہ شامل کر دی ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا چمچ کے قریب حلدی حلدی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال لیتے ہیں آمچور پاورڈر جو کہ کھٹاس لاتا ہے تو بہت ہی مزید کا ٹیسٹ آتا ہے چاٹ مسالہ آپشنل ہے ایک بڑا چمچ کے قریب ڈالا ہے گھر کا بناوا چاٹ مسالہ ہے تو کافی ہلدی ہے تو میں نے سوچا کہ ڈال لیا جائے کیونکہ مجھے اس کا ذائقہ کافی حد تک پسند ہے اب اس میں شامل کر دیں گے یہاں پر ہم کالی مرچے آدھا چمچ کے قریب ہم نے اس میں شامل کر دی ہیں اب اس سب کو پہلے بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے آپ چاہیں تو نمک پہلے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن نمک تھوڑا بعد میں ڈالنے سے مسالوں کے ٹیسٹ میں فرق نہیں آتا مسالے پہلے اچھا سا ٹیسٹ چھوڑ دیں اس کے بعد ہم اس میں نمک شامل کریں گے مسالہ تقریباً پانچ منٹ بھونیں میڈیم فلیم پہ بھونیں آج کا استعمال لو ہی رکھی ہے آپ نے آج زیادہ رکھی تو مسالہ نیسے سے جل جائے گا تو اس میں کڑواہٹ آ جائے گی نمک ڈالیں ڈیٹھ چمچ کے قریب آدھا کلو آلو ہیں کلو چاول ہیں اس کے حساب سے مسالوں کا استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے چاول اور آلو زیادہ یا کم ہیں تو مسالوں کا استعمال اسی طرح سے کیجئے گا ڈیٹھ چمچ میں نے نمک ڈالا ہے آپ اپنے حساب سے شامل کریں جتنا آپ نے ڈالنا ہے مزید اسے تقریباً ہم پانچ منٹ اور بھونیں گے مسالہ جتنا بھونتا ہے اتنا ہی اچھا رہتا ہے اتنا ہی اچھا اس میں ٹیسٹ آتا ہے لیکن ہم نے سب چیزوں کا پیسٹ پنا لے تو ہمیں زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے آلو ڈال رہے ہیں آدھا کلو ہیں بڑے سائز میں کٹکی ہیں کیونکہ بریانی ہماری جو ہے سپیشل آلو کی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آلو اس میں اچھے سے نظر آئے اور اچھے سے پک بھی جائیں تو ہم نے اتنے بڑے بھی نہیں رکھے کہ جنہیں پکانا مشکل ہو جائے اور اتنے چھوٹے بھی نہیں رکھے کہ یہ آلو کی تائری لگنا شروع ہو جائے آلو ڈالنے کے بعد آپ اسے تقریباً دس منٹ تک بھونیں گی تاکہ ہمارے جو آلو ہیں آدھے پک جائیں اور آدھے جو ہیں ہم چاولوں کے ساتھ پکانے والے ہیں یہاں پر ہم نے اسے بھوننا ہے اچھے سے تاکہ مسالج اور آلو کا جو ذائقہ ہے آپس میں مکس ہو جائے جو مسالے ہیں اور ان کا ذائقہ سارا آلو کے اندر شفٹ ہو جائے تو ہم نے اسے اس لئے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے بھوننے کے بعد آپ اس میں ڈالیں گی پانی پانی تقریباً میرے تین گلاس کے قریب چاول ہیں تو میں چھے گلاس پانی ڈال رہی ہوں یا پھر اکیلو چاول ہیں تو دو لیٹر کے قریب پانی ایڈ کر لیں پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے کور کر کے اچھے سے بوائل کرنا ہے بوائل اتنا نہیں کیجئے گا کہ پانی کی مقدار کم ہو جائے لیکن آپ دو سے تین کھول آجے تو آپ نے اس میں چاول ایڈ کر دینے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کور کر دیتے ہیں اور اسے بوائل ہونے دیتے ہیں تقریباً دس منٹ لیتے ہیں اور آپ کا پانی اچھے سے بوائل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب آپ کا پانی کھولنا شروع ہو جائے تو آپ اس میں شامل کریں گے چاول چاول تقریباً کلو ہیں باسمتی چاول ہیں پہلے سے میں نے پندرہ منٹ دھو کے بھگو دیئے تھے یہاں پر ہم اس میں شامل شامل کر دیتے ہیں یہ بریانی ہم تھوڑا سا پلاو ٹائم میں بنا رہے لیکن یہ پلاو بریانی ہے تو یہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی کم انٹریڈن کے ساتھ ایک مزیدار سی ریسپی میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور ٹائی کرنے ہیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی ریسپی کیسی بنی اب ہم اسے کور کر دیتے ہیں اور پکاتے ہیں پچیس منٹ تک یا تب تک جب تک کہ آپ کے چاول اچھے سے پک نہیں جاتے ہیں آپ نے اپنے چاولوں کے حساب سے ٹائمنگ نوٹ کرنے ہیں یہاں پر میرے چاول تو ہو چکے ہیں تیار ہوا اس میں رہ گی ایک کنی باقی جسے ہم کریں گے بھاپ میں پورا سب سے پہلے اس میں شامل کر دیتے ہیں فوڈ کلر تین بڑے چمچ کے قریب جو ہے یہ لیکوڈ بنا ہے لیکن ایک چمچ میں نے فوڈ کلر لیا تھا تین چمچ دودھ میں گھول کے اس کو میں نے اس میں شامل کیا حصے کیا ہوتا ہے چاولوں میں اچھا سا کلر آجاتا ہے یلو کلر کے لئے میں نے فوڈ کلر لیا ہے ریڈ کلر کے لئے میں چکندر ڈال رہی ہوں جو کہ ایک اچھا سا ٹیسٹ بلاتے ہیں یہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں یہ کیونکہ ٹیسٹ لانے میں سے کافی اچھے ہوتے ہیں چکندر ڈالنے کے بعد آپ اس میں شامل کر سکتی ہیں براؤن کی ایوی پیاس جو کہ ہم نے شروع میں بنا کر سائٹ پر رکھ لی تھی یہ ہمارے اب کا ہماری کارنشنگ کے اس کے علاوہ آپ اس میں دھنیا پودینہ ہری مرچے وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے صرف پودینہ ڈالا ہے اور یہاں پر ڈال رہی ہوں کچھ انڈے انڈے میں نے چار بوائل کر لیے تھے ان کی سلائسز کر لیں آپ چاہیں تو ڈالیں کیونکہ ہم نے اسے مسالے میں نہ تو بھونا ہے نہ ہی پکایا ہے الہدہ سے بوائل کیے ہیں اور بوائل کرنے کے بعد کٹ کر کے ہم اسے بھاپ میں جب ہم سٹیم دیں گے تو اس سٹیم کی جو اس میں ہمارے مسالوں کی جو خوشبو ہے وہ انڈے میں آٹومیٹکلی آجے گی دس منٹ تک کی دودھ والی آنچین کہ بہت ہلکی آنچ پر ہم نے اسٹیم دینی ہے اور اس کے بعد ہماری گرمہ گرم آلو کی بریانی ایک دم تیار ہو چکی ہے میں آپ کو سرف کر کے ضرور دکھاؤں گی کہ یہ کیسی بنی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کے بعد چھوٹا سا بیل آئیکن ہوتا ہے اسے پریس کیا کریں تاکہ جیسی میں نیو ویڈیو ڈالوں آپ کو نوٹیفیکیشن آئے اور آپ ایسی مزی مزی کی ریسیپیاں ٹرائے کر سکیں لیجئے ہماری بریانی تو تیار ہے اب یہاں پر میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزیدار سی بنی ہے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنے ٹرائے کرنے کے بعد مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنی تھینکس و موچنگ اللہ حافظ موسیقی